سبھی کا سواہت ہے سینٹیفیک بیسٹ ہومی پیتھی چینل میں آج ہم بات کریں گے کرونک رینل فیلر کے بارے میں جس کو سی کے دی بھی بول دیتے ہیں اور بات کریں گے فرس سٹیج سے لے کے فائف سٹیج تک کسی کو بھی اگر سی کے دی ڈیزیز ہے رینل فیلر ہے کرونک رینل فیلر ہے فرس سٹیج سے فیف سٹیج تک ہم اس کو کیسے تھرٹی ڈیز کے اندر سیمٹی پرسنٹ تک امپروو کر سکتے ہیں ہم ایسے ڈائیٹ پلائن کے بارے میں بات کریں گے ایسی اور جانکری آپ کو یہاں پر میں دوں گا جس سے آپ تیس دن کے اندر سیمٹی پرسنٹ تک امپروو کر سکتے ہیں اگر سیڈن سے آپ سپرویزن میں چلتے ہو اور فالو کرتے ہو تو اس چینل پر ہم جو بھی انفرمیشن لے کے آتے ہیں وہ سائنٹیفیک بیسٹ ہوتی ہے جو اتھینٹک سورسوں سے ہیں لٹریچر کے اوپر بیسٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ساری جانکری آپ کے جو بھی یہاں پر ملے گی اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو تو ہاں جو ہم دیکھیں گے کہ رینل فیلر میں ہم کیسے سیمٹی پرسنٹ تک امپروو کر لیں تو اس کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ نارمل لیول کیا ہے اب سبھی کو پتی ہے جو یہ ویڈیو لیا ہے کہ رینل فیلر کے اندر کریٹ نائن اور بیجو این کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کے بینا بھی اور بہت ساری باتیں کریں گے جو آپ کو نہیں پتائیں تو نارمل کریٹ نائن کا لیول ہوتا ہے 0.6 to 1.3 ایم جی پر ڈیل اور بیجو این کا لیول ہوتا ہے 7 to 18 ایم جی پر ڈیل تو یہ نارمل لیول ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں کتنی جلدی ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں نیچرل میڈیسن کے ساتھ پہلے ہم جان لیتے ہیں اس کے کیا کیا لکشن ہے ان کے بارے میں اگر ہمیں جانکاری ہوگی تو جب ہم میڈیسن سے ان کو ٹھیک کریں گے نیچرل ٹریٹمنٹ شروع کریں گے تب ہمیں پتہ بھی لگتا جائے گا کہ پیشنٹ کی اب حالت ٹھیک ہو رہی ہے آپ کو ٹرسٹ بھی آتا جائے گا کانفیڈنس بڑھتا جائے گا کہ ٹھیک ہو رہے ہو آپ اور یہ کوئی اتنی بھی لا علاج بماری نہیں ہے کہ اس کا علاج نہ ہو سکے تو اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے کیا کیا اس کے کارنا ہے کیا ڈائٹ اپنا کر ہم اس کو اپروو کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمیں سمٹم اس کے اندر ملتا ہے اڈیما کا اور ساتھ میں سٹریس کا اڈیما میں اس کے اندر جو پہروں کے اوپر ٹانگوں کے اوپر بہت زیادہ سوجش مل جاتی ہے اور پیشنٹ بہت زیادہ سٹریس میں چلا جاتا ہے دپریشن میں چلا جاتا ہے دونوں چیزیں ساتھ میں آ جاتی ہیں بریث لیسنس ہے اس کی سانس بہت زیادہ چڑھنے لگ جاتی ہے چلتے ہوئے تو چڑھتی ہے جیسی بماری آگے بڑھتی ہے تو بیٹھا ہے جب آرام میں ہے لیٹا ہوا ہے تب بھی اس کی سانس چڑھ جاتی ہے انیوری ہے پشاو کی مطرہ بہت زیادہ آنا کم ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو پشاو بھی بند ہو جاتا ہے جس کی ویسے بلڈ کے اندر بہت سارا یو این ہے بہت زیادہ کٹھا ہو جاتا ہے پیریفرل نیروپیتھی اس کے اندر ہو جاتی ہے پیریفرل نیروپیتھی ہوتی ہے کہ ہاتھوں پہروں کا سن ہونے لگ جاتا ہے اس کو کوئی چیز لگنے کا محسوس نہیں ہوتا اس کی سینسیشن لاؤس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہے جو مسکولر ایٹروفی ہو جاتی ہے ماس پشیاں کمجور ہونے لگ جاتی ہے جو ماس ہے چمڑی ہے وہ ہڈی ہوسا چھپکنے لگ جاتی ہے پیریفرل نیروپیتھی ہونے ایک باد ایچ بھی گیا ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے لیک کریمپس ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں وہاں پہ ایٹھن پڑنے لگ جاتی ہے کریمپس ہونے لگ جاتی ہے ہائپر ٹینشن ہے بی پی بڑھنے لگ جاتا ہے کیونکہ بلڈ کے اندر اتنا ساری انفیکشیس مٹیریل بڑھ جاتا ہے اور کبھی کبھی ہائی کف ہے ہچکی آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہچکی آنا بھی اس کا ایک لکشن ہے بی جو این اور کرٹرین جب بڑھتا ہے بوک ہے وہ کم ہو جاتی ہے چسٹ انفیکشن ہے وہ بہت جلدی پکڑتی ہے پیشنٹ کو کیونکہ اس کے اندر ایمیونٹی لو ہو جاتی ہے پانی بھر جاتا ہے اسٹھما اس کو ہو جاتا ہے اور ہرٹ کے اوپری بھی اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے جس کے لئے ہرپر ٹینشن ہو جاتی ہے اور جی ایفر ہے جب تھرٹی سے کم ہو جائے تب حالت بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے اس کے اندر تو اب ہم میڈیسن کے ساتھ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے کیسے اب تیس دن کے اندر ایمپروومنٹ کر سکتے ہو اپنی پوری ہیلتھ میں اس کے بارے میں بات کریں گے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرٹرین اور بی یو این کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس کا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پیشن کی یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دینی ہے جیسے کی اس کو انیوریا ہو گیا پشاب بند ہو رہا ہے اس کو ہم نے کوئی ایسی میڈیسن دے دی ہے جو اس کو سائیڈ ایفیکٹ نہ کرے جیسے ایلو پیتھی میں جو ڈائیوریٹکہ پشاب لانوالی میڈیسن دیتے ہیں اس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں تو ہم بینا سائیڈ ایفیکٹ کے بات کریں گے ایسی کونسی نیچرول میڈیسن ہیں جاتی ہے اس کی نیوٹریشن ہم ایسی دیں گے کہ باڈی کے اندر خود ہی پاور آ جائے کہ وہ بماری کو ٹھیک کر سکے زیادہ میڈیسن کھانے سے اور زیادہ سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے تو پیشن نیر ڈیتھ بیڈ پہنچ جاتا ہے اڈیما کو اڈیما کو ہم کم کر لیں گے سٹریس کا لیول گرا دیں گے تو ایسی میڈیسن کے بارے میں جو نیچرولی ایویلیول ہے ہم بات کریں گے کیونکہ ان سب کو ایمپروو کر لیں گے اگر ہم تو پیشن کی لائف ہے وہ بہت زیادہ ایمپروو ہو جائے گی ڈیالیسس تک اس کے بند ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہے اس کے اندر ہم کچھ نیوٹریشن میں ویٹامن بی چاہیے ویٹامن بی ہے وہ پیریفرل نیروپیتھی سے بچاتا ہے اور اگر اس کے ساتھ شوگر بھی اور کیا پیشن کو بماری کے ساتھ تو اس کو بھی یہ بہت زیادہ ایمپروویمنٹ کر دیتا ہے پیرالیسس سے بچا دیتا ہے یہ نمبنیس سے بچا دیتا ہے دورہ نہیں پڑنے دیتا ہے تو سب سے زیادہ ویٹامن بی ہمیں کہاں سے ملتا ہے وہ ہے ایگلے فروٹ ہے جس کو ہم بیل گری بول دیتے ہیں بیل فروٹی بول دیتے ہیں اور جو ویٹ گراس ہے وہاں سے ہمیں یہ اویلیبل ہو جاتا ہے ویٹامن بی دونوں میں ویٹامن ڈی ہے اس کے لیے چاہیے کیونکہ ویٹامن ڈی سٹریس کو اپروویمنٹ کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے گردوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے تو ویٹامن ڈی کے لیے مشروبز ہے یہ لے سکتے ہیں اب کیا ہے پشاو اس کے اندر آنا بند ہو جاتا ہے اس کے لیے کچھ میڈیسنز اویلیبل ہیں جیسے کی جس کو ہم گوک شروع بول دیتے ہیں یہ دو طریقے سے کام کرتا ہے ایک تو یہ پروٹین بریک ڈاؤن نہیں ہونے دیتا کیونکہ جو کرٹین ہے یہ پروٹین سے بنتا ہے ماس پیشیاں ٹوٹ کر بنتا ہے تو یہ پروٹین بریک ڈاؤن نہیں ہونے دیتا ہے یہ ماس پیشیوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے ان کی کمجوری سے بچاتا ہے اور دوسرا ٹیسٹسٹرون کے لیول کو اپ کرتا ہے جس سے ہیلتھ ہے کافی امپروو ہو جاتی ہے اور جو یورین آٹپوٹ ہے پشاو بھی اس سے جادہ آنے لگیاتا ہے یہ نیچرل سورس ہے راوالفی ہے جس کو ہم سرپ گندہ بول دیتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے ہیپٹینشن کو بہت بڑیہ کنٹرول کرتی ہے ہیپٹائیڈ کو بہت بڑیہ کنٹرول کرتی ہے اور ہٹ کے اوپر اگر بماری کا اثر ہو گیا ہے اس کو بھی یہ بہت بڑیہ روکتی ہے سٹریس اس کے اندر بہت آتا ہے پیشنٹ کے اندر دپریشن آجاتا ہے اس کے لیے ہم ٹینو سپوریا لے سکتے ہیں جس کو ہم گھڑوچی بول دیتے ہیں اور اسپیرگس ہے جس کو ہم سشتاوری بول دیتے ہیں یہ بھی ہم لے سکتے ہیں پاودر فارم میں تو یہ دونوں سٹریس اور ڈپریشن سے پیشنٹ کو نکال لیتی ہیں اور اس کے بعد آئے تک کبھی کبھی بماری اس کے اندر یہ آٹو امیون ڈیزیز بن جاتی ہے کہ شریر ہے اب کسی بھی دوائی کو ریسپونس ہی نہیں دے رہا کچھ بھی کھا رہے ہیں کچھ بھی پی رہے ہیں شریر کے اندر کوئی انرجی نہیں آرہی پیشنٹ کی حال داؤن ہی ہوتی جاری ہے اس کے لیے کومی فورا ایک میڈیسن آتی ہے آجر ویدہ جس کو ہم گوگل بھی بول دیتے ہیں یہ بہت بڑی ہیں میڈیسنز ہیں امیونٹی کو جو بڑھا دیتی ہے سٹریس سے نکالتی ہے یہ اور اس کے اندر سب سے جیدہ جروری ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ تو ہم نیچرل سورسز کی بات کی ہے جو اس کے اندر بماری کو ٹھیک کرتے ہیں اس کے بعد جو لیکوڈ ہے اس کے اندر اب کئیوں کو پتے ہی نہیں ہیں انہوں نے پانی کتنا پینا ہے کیونکہ آپ جتنا پانی پیتے جاؤ گے ساتھ ایک ساتھ میڈیسن کھاتے جاؤ گے پشاو لانے والی گردوں کے اوپر بہت زیادہ آور لوڈ پڑ جائے گا وہ پہلے سی بمار پڑے ہیں ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے پانی ہے ایک لیٹر سے ہمیشہ کمی لینا چاہیے الگ الگ کنڈیشن کے اندر کبھی ہمیں تین سو سے پانسو ایمل تک بھی کرنا پڑتا ہے پانی کے مطلب پانی نہیں ہے اس کے اندر دودھ بھی آ جائے گا پر جتنا بھی لیکوڈ ہے وہ سارا آ جائے گا اور پروٹین ہے اس کے اندر ہیلتھی پروٹین چاہیے ہمیں کتنا چاہیے 0.6 to 0.8 گرام ہے پر کیجی کے حساب سے ہمیں ہر روز کا ڈیلی کا پروٹین چاہیے جو ہیلتھی پروٹین ہے ایک لیٹر اس کے اندر ڈال کر پی گیا ہو تو آپ کا رینل فیلر جہاں ڈائلیسس آہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے والی یہ بماری کیونکہ آپ گردوں کے اوپر بہت زیادہ ورک کروا رہے ہو تو جو جیسے ٹریبولیس ہے راولفی ہے ٹینو سپوری ہے اسپیریگس ہے اور اگلے فروٹ ہے تو ان کی کوانٹیٹی ہے وہ دن میں زیادہ سے زیادہ پندرہ گرام تک ہی چاہیے پندرہ گرام سے زیادہ نہیں لے کے جانی چاہیے کیونکہ یہ ایوریج کوانٹیٹی ہے کہ دس سے پندرہ گرام تک ہی آپ کو لینی چاہیے تو یہ لینے کیسے ہیں اس کو پانی میں ڈال کر کم سے کم پانچھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کے بعد اس پانی کو چھان لینا چاہیے پانی کتنا ہو آپ اسی میں سے ایک لیٹر والی اپنی کوانٹیٹی میں اس کے اندر ڈال کر اس کو چھان کر اس کو آپ نے جو گدہ ہے اس کا وہ فینک دینا ہے پانی اس کو لے لینا ہے تو یہ ساری جو میڈیسنز ہیں جو آپ نے میں نے بتا ہی ہے اس کو آپ پاودر فارم میں بھی لے سکتے ہو اور پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہو تو اس کی کونٹیٹی ہے ایوریج ہے وہ دن کے لیے وہ پندرہ سے بیس گرام تک ہی رہے گی اس سے زیادہ نہیں لینے ہیں جو سیف ہے کیونکہ الگ لگ کے لیے الگ لگ کونٹیٹی ہے اس کی رینل فیدر کی کونٹیشن کونسی ہے ڈائیل ایسس کے اس کی کونسی سٹیج میں کڈنی ہے سٹیج کے حساب سے ہم میڈیجمنٹ کریں گے تو ایوریج ہے پندرہ گرام تک آپ سارے پاودر فارم میں لے سکتے ہو تو یہ سارا آپ کا ڈائیٹ کے اندر کور ہو گیا ہے آپ کا ڈائیل ایسس کو بچانے والی چیزیں بھی آگئی ہیں پشاب بھی آپ کا آتا رہے گا ہیلتھ بھی آپ کی بڑی بنتی رہے گی کیونکہ اگر وٹاؤن بھی آپ کو کمی ہوگی تو آپ رینل فیلر ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا آپ کو سٹاک بھی ہو سکتا درنگ بھی ہو سکتا ہے تو ساری ڈائیٹ سے اوورال امپروومنٹ کر کے اگر اس کو آپ اپنا لیتے ہو تو نیر بار سیمٹی پرسن تک آپ کی مجھے پورا بشواش ہے ایک مہینے کے اندر آپ کی امپروومنٹ ہو جائے گی تو ڈائیل ایسس بھی آپ کے اسی رفتار سے کم ہوگے پر یہ میڈیسن آپ کو جینور ملنی چاہیے ان کے اندر کوئی نہیں ہونی چاہیے تو الگ الگ سٹیج میں اگر کوئی پڑا ہے دیال ایسس وڑی کنڈیشن میں اس کی کڈنی سٹیج دوسری میں اس کی کڈنی تیسری میں اس کے حساب سے ہم چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے حساب سے ہم اندر چینج کریں گے تو اب یہ تو ہو گیا کہ کیا ڈائیٹ کھا کر ہم ڈائیلیس سے بچ سکتے ہیں اور رینل فیلر کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہم نے جانا کی اس کے لکشن ہے جو ٹریٹیبل ہوتے ہیں جن کو ہم علاج کر سکتے ہیں اور اس کو کم کر سکتے ہیں ڈائیٹ میں ہم نے جانا لیا کتنا پروٹین کیا کھان اب جانتے ہیں کہ مول کار کیا ہے یہ تیمپریری فکس ہے یہ پرمیننٹ فکس نہیں ہے یہ ٹیمپری فکس ہے جو بماری بنی ہے اور جو اس بماری کو بڑھا رہی ہیں وہ ہوتا ہے پرمیننٹ ٹریٹمنٹ تو اس چینل پر ہم پرمیننٹ ٹریٹمنٹ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں ہر ایک بماری کے لیے تو ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیز ہیں جو بماری کو بناتی ہیں اگر کسی گو ڈیلیسے یا رین فیلر کی پرولم ہے اس کو یہ بڑھاتی ہیں چاہے آپ پھر کتنی مرژی ڈائیٹ کھالو یہ ایمپرو منٹ کچھ حد تک ہو کر رک جائے گی اس کے بعد نہیں بڑھے گی تو سب سے پہلا کارن سٹریس ہے اگر کوئی ڈپریشن میں کارٹیسول ہے ڈیلیس کو کنٹرول کرے رکھتا ہے اگر لمبے سمیت تک سٹریس پڑا رہے تو ڈیلیس بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے وہ پشاو بلکل بند کر دیتا ہے تو سٹریس ہے اس کا مین کارن سب سے پہلے اس کے بعد ہے میڈیسن جیسے کی انٹی سڑ ہے اس جو کئی لوگ میڈیسن لیتے رہتے ہیں اس کا پرمنٹ علاج نہیں کھوچتے کی لیور کی وجہ سے ہو رہی ہے تو کس کی وجہ سے ہو رہی ہے ایسے کارنی کھولتے ہو انٹی وائرل میڈیسن بہت زیادہ انٹی وائرل میڈیسن جو بینہ ڈاکٹر کے لیے جانکاری سے لے لیتے ہیں جیسے ہپیٹیٹس بی کے لیے وہ کڈنی کو ڈیمیز کرتی ہے گھٹیا وائر کے لیے آرے کے لیے ڈرکس یوز کرتے ہیں چاہے وہ ہومیپیتھک الکوہول ہے ہومیپیتھک میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہم دیکھتے ہر ایک بماری کے لیے پچاس پچاس میڈیسن بتائی جاتی ہیں بیس بیس بوندے دن میں پندرہ بار لے لو تو اتنی زیادہ مطرہ میں الکوہول ڈیمیج کرتے گردو کو چاہے وہ ہومیپیتھ ہے ہومیپیتھ میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو الکوہول اور لکوڈ آپ کو بولتے رہتے ہومیپیتھ نہیں ایسے نہیں لینا چاہیے ایسے آئیر ویڈا کے اندر میٹل ڈالی ہوئی ہے سونا چاندی ایسا کچھ میٹل ڈالی ہوئی ہے سٹیر ایلو پیتھ کھاتے جا رہا رہا اس کے بعد رینل فیلر اور ڈالی ایسیس کے حالات میں پہنچ جاتا ہے سیکش ویکنیس کے لیے جو لوگ میڈیسن لیتے ہیں جیسے ان کو پتہ لگا ہے سون بسم سیکش ویکنیس کو بڑھا دیتی ہے ہومیپیتھ اندر میڈیسن جو اس کا کام تو بڑی ہے پر اب ہی چل لے ساری میڈیسن ہے وہ الکول میں بہت زیادہ ماترہ میں ڈاکٹر دینے لگ گئے ہیں تو ان کا کڈنی کے اوپر بہت زیادہ سائیڈ فیکٹ کا ہے میڈیسن کا نہیں جو آپ دیکھتے ہوں آن لائن بھی چیک کر ہوگے سیکش ویکنیس کے لیے ہومیپیتھ میڈیسن یوٹیوب پر جاؤ گے تو وہاں پہ مل جائیں گے آپ کو دس دس میڈیسن پچاس بوندے دن میں دس بار لینے کیلئے بول دی جاتے تو اتنی ماترہ میں الکول ہے نہیں لینا چاہیے وہ کڈنی ڈیمیج کر دے گا تو یہ بھوماری بھوماری ہے وہ تو بڑھائی دے گا ریڈکل انجری کرتا برین کے اندر بھی گردوں کے اندر بھی پولی سسٹک کرنی ڈیزیز ہے کسی گردوں میں گانٹھے بن گی تھی سسٹ بن گی تھی اس نے علاج نہیں لیا کیونکہ کسی نے اس کو بول دیا بھوماری سے کچھ ہوتا نہیں ہے اس کا علاج لینا چاہیے لیور کا پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں لیا گیا آپ کو ہیپیٹیٹس تھا سروسس تھا فیٹی لیور تھا اس کے لیے کوئی میڈیسن بھی ایسی لی ہے جو ایک بار آرام کر کر جیسے لیور کی بماری سے تجاب بنت ہے اس کے لیے بہت سار ہمیں پیتی میڈیسن ہو سکتا ہیپیٹیٹس بھی ہو گیا اس کا پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے کبھی بھی تو ایسے میڈیسن کھانے سے ایمیونٹی فیل ہو جاتی ہے آٹو ایمیون ڈیزیز بن جاتی ہیں جو گردوں کا ڈیمیج کرتی ہیں کڈنی سٹونز کا پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں لیتے سارے تیمپریری فکسنگ کی چکر میں ہے کڈنی سٹونز آپ کو بن گیا اس کا کبھی آپ جانچ نہیں کرواتے وہ infection کا ہے calcium کا ہے کالسٹول کا ہے کس کا ہے اس کے لیے ایک ور میڈیسن لیتے ہو اور میڈیسن بھی اتنی خطرناک ہوتی ہے وہ اس کو باہر نکالنے کے لیے لے لیتے ہو باہر نکالنے کے لیے جلدی واجی میں میڈیسن نہیں لینی چاہیے اس کا سائج پہلے 6 ایم تک کر لینا چاہیے اس کے بعد ہی باہر نکالنے کے لیے میڈیسن لینی چاہیے کیونکہ جو کڈنی کے پائپ نکلتی ہے پشاب والی نالی نکلتی ہے اس کا سائج ہی ہے 5 سے 6 ایم تک ہوتا ہے اس کے اندر سے 11 ایم کا سٹون نکالو گئے تو راستے میں اٹک جائے گا اور کڈنی کے اوپر پشاب کٹھا ہو جائے گا تو ریڈنل فیلر کا مین کارنی جہاں پہ پڑھا ہے پتہ کا سائج ہے 5 سے 6 ایم تک کر لی چاہیے تا کی وہ راستے میں پس کر گردوں کے اندر پشاب نہ کٹھا ہو جائے راستہ بلوک نہ کر دے گردوں کو فیل نہ کر دے رین ڈائلائیس تک نہ پہنج جاؤ ایسا نہیں کر رہے جن کی لپر پروفائل بہت زیادہ بڑھتی جاری تھی انہوں نے کی کھون پتلے کرنے میڈیس لینے لگ گئے ہیں ہومی پیتھی کے اندر بھی ایسی کچھ بڑھ رہے آپ کو ڈنگ ہو گا تھا پانچ سال پہلے اس کی ویزہ سے بڑھ رہے بلڈ میں کوئی انفیکشن ہوگی ہے ایس کی سیدھی میڈیس لیتے رہتے ہیں اس کی کبھی بھی جانچ نہیں کرواتے کی اس بڑھا کیوں ہے کس بماری کی وجہ سے ہے اس کا لائج نہیں کرتے تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا 99% جو رینل فیلل کا کارن ہے وہ ہے temporary fixation جو بماری کے لئے آپ temporary fix کرتے ہو اس کا جڑ سے علاج کی طرف نہیں جاتے ہے چاہے سیسٹ ہے چاہے لیور کی کوئی بماری ہے تیجاب بنتا تھا آپ کو لپڑ پروفائل خون گاڑا ہو گیا تھا آپ کو تیجاب کی وجہ سے stress ہو رہا تھا stress کی وجہ سے بھی کبھی کوئی تیجاب ہو جاتا ہے تو temporary fixation ہے alcohol ہے وہ شراب تو ہے جو homeopathic alcohol ہے اور ادھر سے metal ہے تو temporary fixation کے چکر میں کبھی نہیں پڑھنا ہے permanent treatment treatment کرنا ہے اس بماری کا تیجاب بنتا ہے تو liver کے اندر آپ نے research کرنی ہے کی کیا ہو گیا ہے اس کا size بڑھ گیا ہے بماری کا علاج کرنا ہے 99% تک رینال فیلر اور ڈائی لیس کا اس لیے سب سے بڑیا جہی رہے گا آپ permanent fix کریں بماری کو ڈائی کے اندر یہ کریں گے تو شور 70% تک آپ improve کرو گے ڈائی لیس بھی 70% تک improve کر سکتے ہو پر اگر یہ permanent fixation نہیں کیا تو کوئی بماری دماغ کی بماری وں کے اوپر تو ان کو بھی آپ جور سرچ بیس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر یہ information آپ کو اچھی لگی ہے اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی patient ہے تو آپ میرے پاس report بھیج کر اس کی consultation لے سکتے ہیں کبھی بھی اور میرے سے سمپرک بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی تو اس channel کو آپ subscribe اور ریڈ کٹلر کا بٹن دبا کر لیں اور بیل کا جو آئیکن اس کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں ایسی کوئی اور سرچ بیس ویڈیو ڈال لوں پر تو آپ تک وہ پہنچ جائے آپ کو نوٹیفکیشن